ایک بھائی نے درخواست کی کہ کئی سال پہلے آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں کوئی دس سال سے بھی قبل جو دروس آپ نے دیئے تھے اس میں آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی دور کے شروع کے چند سالوں میں جب کفار مکہ کو اپروچ کرتے ہیں اور کفار مکہ بت پرستی کی لانت میں گرفتار ہیں اور انہیں بتوں کی عبادت پرستش پوجہ سے روکتے ہیں تو اس معاملے میں جو معاملات پیش آئے پھر ان کا آپ کے چچا کے پاس آنا اور وہ ایک تمام معاملہ جو ہے وہ موجودہ حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر اس کے اوپر اگر آپ روشنی ڈالے دیکھیں جب میں نے پہلے اس پر بات کی تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت تو شاید ان واقعات کو کسی ایک ٹائٹل کے تحت نہ جمع کیا ہو وہ کسی اور ٹائٹل کے تحت یہ معاملات آگئے ہوں کہ کفار مکہ کی کیا روش تھی جب اسلام شروع شروع میں پھیلنا یا شروع ہوا مکہ میں تو اس زمن میں کسی اور ٹائٹل کے تحت یہ تفصیلات آگئی ہوں گی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ اس کو ایک درس کی صورت میں بھی آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ کو پتا چلے آپ کو یاد ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تو یہی فرق اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تھا کہ وہ اندر عشیرت کل اقربین اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں انہیں آپ دین اسلام کی طرف بلائیں انہیں دعوت دیں اور اس کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں پہلے اچھا اب جس پر میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں اس کا تعلق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کفار مکہ جو ہے ان کو ڈائریکٹ اپروچ کیا اور قریش کی مجالس کو اپروچ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف لوگوں کو بلایا کبھی ان کے مجلسوں سے گزرتے اور قریش کو اس کی طرف دعوت دیتے تو قریش آپس میں پھر اس مقام پر پہنچ گئے ایک شروع شروع کی بات تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی کسی مجلس سے گزرتے تو وہ انگلیوں کے اشاروں سے ایک دوسرے کو بتاتے اور کہتے کہ یہ خاندان عبد المطلب کا وہ لڑکا ہے جو آسمان کی باتیں کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ عمر میں آپ کی جو عمر تھی اور یہ اپنے آپ کو یہ جو مجلسیں ہوا کرتی تھی نا مکہ میں ان میں بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ بیٹھتے تو باعتبار عمر انہوں نے کہا کہ یہ خاندان عبد المطلب کا وہ لڑکا ہے جو آسمان کی باتیں کرتا ہے تو بارال قریش کی یہی عادت رہی یہاں تک کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت دینے کے لیے کہ وہ بتوں کی پوجہ سے باز آ جائیں بتوں کی عبادتوں سے باز آ جائیں انہیں اس کے نقص بتانے شروع کیا ان کے عیب بتانے شروع کیا ان کی بےوقوفی انہیں بتانے شروع کیا یہ بتانا شروع کیا کہ تم جن آباؤ اجداد کی اتباہ میں لگے ہوئے وہ بھی گمراہ تھے ان کے پاس بھی کوئی سند نہیں تھی کوئی دلیل نہیں تھی رب کائنات نے کہیں کسی کو حکم نہ دیا تھا کہ تم انہیں خدا بنا لو جنہیں تم نے خدا بنا لیا ہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ قریش کے مجمع کے پاس سے گزر رہے تھے اس وقت یہ لوگ سب مسجد حرام میں جمع تھے اور بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا یا معشر القریش اے گروہ قریش خدا کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو تو قریش آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ کی محبت میں ہی ان بتوں کو پوچھتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کر سا یہ بے سٹیٹمنٹ آپ کو وہی ملے گی جو آج بتوں کی پوجہ کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم میں بھی پتا ہے کہ ایشور ایک خدا ہے اور یہ سارے انہیں ہم اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ایشور تک ہماری چونکہ رسائی نہیں ہیں ان کے ہم قربت حاصل کرتے ہیں تو اس کے ثروح ہم اپنا کام کراتے ہیں وہی تھوٹ پروسس کفار مکہ کا یہی موقع تھا امام حلبی کہتے ہیں مصیر میں یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع پر اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی یعی مبارکہ نازل فرمائی کہے میرے پیارے نبی ان سے کہہ دے قل ان سے کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ یہ جو تم اللہ سے محبت کی دعوے کرتے ہو کہ ہم اللہ کی محبت نہیں بتوں کو پوچھتے ہیں کہ اس طرح ہم اللہ کے قریب ہو سکے تو ان سے کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فتبعونی تو میری اتباع کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں میں دلیل روشن کے ساتھ آیا ہوں اور نتیجتاً اللہ تم سے محبت کرنے لگے اب جب یہ بات ہو گئی تو قریش کو یہ بات بڑی ناغوار گزری کہ ہم اپنے عبادت میں مصروف ہیں اور کوئی ہمیں ہماری عبادت سے روک ٹوک رہا ہے کہ غلط کر رہے ہو تو اب انہوں نے کیا کہا کہ ان کے ہاں وہ جو ٹرائبل سسٹم تھا اس میں خاندان کے بڑوں کا اپروچ کیا جاتا تھا کہ آپ دیکھیں آپ اصلاح کریں آپ کے گھرانے سے ایک شخص جو ہے وہ ہمارے بتوں کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کے پاس یعنی کہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے ساتھ ساتھ دلوں میں اپنے یہ بھی ٹھان دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب ہم مخالفت کریں گے آپ کی دشمنی کریں گے اور کھل کے کریں گے تو بہرحال وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا ابا طالب اے ابو طالب آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں اور ہمیں بے عقل ٹھہرایا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم میں عقلیں نہیں ہیں ہمارے باپ دادا گمراہ ہے اس لیے یا تو ہماری طرف سے آپ انہیں سمجھائیں یا ہمارے اور ان کے درمیان میں سے ہٹ جائیں تاکہ ہم خود فیصلہ کر لیں کیونکہ خود آپ بھی کبھی آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا تو آپ نے چونکہ آپ نے اعتراض نہیں کیا تو ہم آپ کو اپنا مخالف نہیں مانتے تو آپ ہٹ جائیں یا سمجھا دیں پر یہ معاملہ بیوں چل نہیں سکتے یہ سن کر حضرت ابو طالب نے ان لوگوں سے نہائیت نرمی سے بات کی انہیں سمجھایا اور بہت خوبصورت انداز میں انہیں سمجھایا آپ سردار تھے ایک آپ کا علا مقام تھا آپ پتا تھا حضرت ابو طالب کو کہ لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے بارال وہ واپس ہو ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کا اعلان فرماتے رہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے اور اس راستے میں کسی شیع کی کسی بھی تنقید کی کسی بڑے سے بڑے جابر انسان کی پروان ہے اچھا حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انتہائی خوبصورت شکل اور انتہائی بہترین خشبو لگائے ہوئے ظاہر ہوئے اور بولے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اللہ اکبر یعنی اب آپ یہ دیکھیں نا رب کائنات اپنے بندے پر اگر ایک اللہ کا فرشتہ آگے کہے کہ اللہ آپ پر سلام بیچتا ہے تو کیا اندر سے ایمان کی کیفیت ہوگی ایمان ایک ایسے چٹان کے بھی اوپر پہنچ جائے نا ایسا ایمان ہو جائے کہ زمانے سے ٹکرا جاؤں میں اس رب کے لیے وہ رب نے سلام بیچا ہے اللہ اکبر یہ بھی کافی تھا لیکن آگے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں یہ بات ایسی تھی جو پہلے کبھی کسی نبی اور رسول کو اتنے ہائی لیول اتنی اوپر کی کیٹیگری کے اوپر نہیں بھیجا گیا ہر رسول اپنی قوم کی طرف آیا ایک علاقے کی طرف آیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں انس کی طرف مبعوث کیا گیا تو فرمایا کہ آپ کو اللہ عز و جل نے جنوں اور انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے اس لیے ان کو لا الہ الا اللہ کے کلمے کی طرف بلائی یہ دور ہو گئے ہیں یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے جو ذرا راستے سے ڈیوی ایٹ ہو کرنا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس کی طرف بلاتا ہے آ جاؤ اس راستے کی طرف جو صراط مستقیم ہے اور چھوڑ دو ان راستوں کو جو دالین کے لیے ہے جو مغدوب کے لیے ہے ان راستوں کو چھوڑ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع جبکہ حالت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری پوری طاقت و قوت تھی وہ آپ کی پیروی کرنے پر تیار بھی نہیں تھے کیونکہ کفر ان کے دلوں میں ایسے رچ بس چکا تھا اور کفر کی محبت ان کے دلوں میں سرائیت کر گئی یہ بڑا عجیب سی بات ہے لیکن آپ کفار سے بات کریں ان کے دلوں میں کفر رچ بس گیا ہوتا ہے وہ سمن بکمن عمیون ہو جاتے ہیں کہ اندے گنگے بیرے ہو جاتے ہیں انہیں ہدایت سجائی نہیں دیتی انہیں ہدایت گمراہی لگ رہی ہوتی ہے ان کے دفل کفر اور گمراہی سے بھر چکے ہوتے ہیں بیمار دل ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا یہاں تک کہ لوگ آپ سے پھر دور ہونے چلے گئے جب ہی دور ہوتے رہے لوگ ایک دوسرے کو کہتے کہ حضور کی مجلس میں نہ بیٹھو حضور پاس آئیں تو تم اٹھ جاؤ اس طرح کے معاملات ہونے لگے دور ہونے لگ گئے اور ان کے دلوں میں آپ کی دشمنی اور آپ کا حسد جم گیا پھر قریش کے درمیان آپس میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچہ ہونے لگا اور لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کر آپ سے دشمنی عداوت و قتل و قتال کے منصوبے بنانے لگ گئے یہاں تک کہ سوچنے لگے کہ آپ کا مقاتعہ یعنی کمپلیٹ بائیکاٹ کر دیا جائے اس کے بعد یہ لوگ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ یا عبا طالب ہمارے درمیان آپ بڑے ہیں آپ قابل عزت ہیں آپ بلند مرتبہ آدمی ہیں آپ کے بڑے احسانات ہیں ہم نے آپ سے درخواست کی دی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے مگر آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا ہم لوگ خدا کی قسم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک شخص ہمارے باپ دادا کو کہے کہ گمرات ہے ہمیں بے عقل کہے ہمارے معبود کو کہے کہ یہ جھوٹے ہیں تم نے خود گھڑ لیے ہیں اس لیے یا تو اب آپ ان کو سمجھا لیں ورنہ سن لیں کہ ہم اس معاملے میں آپ سے اور ان سے دونوں سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریق میں سے ایک ختم نہ ہو جائے اب دیکھیں بات کہاں تک پہنچ گئی حضرت ابو طالب کی اتنا مانتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہٹے تو پھر آپ بھی اس کی زد میں آئیں گے کیونکہ ہم نے تو اب ٹھان لی ہے کہ چھوڑیں گے نہیں یہ کہہ کر وہ واپس لوٹے ہیں حضرت ابو طالب کو اپنی قوم کے اس رویے پر بہت غصہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی جو دشمنی کی بات سنی تو فکر مند بھی ہو گئے حضرت ابو طالب کی حضور سے محبت یہ سبق دیتی ہے امت کو کہ میری نبی کی شان میں نا نا اللہ اکبر اللہ اکبر اسے رب نے اونچا کیا ہے انہیں رب نے اونچا کیا ہے ان کا ذکر رب نے بلند کیا ہے ورفعنا لکا ذکرک تبارال حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے میرے بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایسا ایسا کہا اس لیے اپنے اور میرے اوپر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے برداست کرنے کی مجھ میں طاقت نہ ابو طالب حضرت ابو طالب کی یہ بات جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو یہ سمجھے کہ چاچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ رہے اور اب وہ بھی آپ کی مدد اور مطافعت نہیں کریں گے اس لیے آپ نے اب وہ جملہ بولا جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا آپ نے کہا یا عمی اے میرے چاچا واللہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ کر بھی مجھ سے یہ کہیں کہ اس معاملے کو چھوڑ دوں یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ ہی اس کو ظاہر فرما دے تو بھی میں ہرگز اسے نہیں چھوڑ بات ختم ہوگی اب یہ بات جب میرے پیارے نبی نے کہی تو اس کا ایک تاثر تھا حضرت ابو طالب نے جب میرے پیارے نبی کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ حضور کی آواز بھی بھر آئی ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی چھلک آئے ہیں ایک جذباتی لمحہ تھا ایموشنل اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو اچانک حضرت ابو طالب کا دل محبت سے سرشار ایک جذبات تو مند آئے پکارا اے میرے بھتیجے کہاں جاتے ادھر آؤ حضور واپس آئے تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ جاؤ بھتیجے جو دل چاہے کہو خدا کی قسم واللہ ہی میں تمہیں کسی حال میں پھوڑ نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ محبتیں پیدا کرو اپنے دلوں میں محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مسلمانوں اس کے ساتھ ہی پتائے حضرت ابو طالب نے ایک شیر پڑھا پتائے شیر کیا تھا انہوں نے کہا واللہ ہی خدا کی قسم واللہ ہی لن یصلو علیکہ بی جمعیہم حتیٰ اوسیدو فی ترابی دفینہ خدا کی قسم یہ بخالفین اپنی جمعیت کے باوجود آپ تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں ہی مٹی میں دفن کر دیا جاؤں حتیٰ اوسیدو فی ترابی دفینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا یا امی اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ کر بھی مجھے یہ کہیں کہ باملہ چھوڑ دو تو نہ چھوڑوں گا اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ حضور کا یہ جو ارشاد ہے اس میں آپ نے خاص طور پر سورج اور چاند کا ذکر فرمایا اور پھر اس میں بھی سورج کو دائیں ہاتھ اور چاند کو بائیں ہاتھ کے لئے ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج ہی دراصل سب سے بڑی روشنی ہے لہٰذا دائیں ہاتھ ہی اس کے ساتھ ہی اس کا ذکر کرنا مناسب تھا اور چاند اس کے مقابلے میں کمزور ہے اور مٹنے والی روشنی ہے اس لئے اس کے واسطہ بائیں ہاتھ کا ذکر کرنا ہی زیادہ مناسب تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثال میں دونوں روشنیوں کا ہی خاص طور پر اس لئے ذکر فرمایا کہ آپ جو چیز لے کر آئے وہ خود نور ہی ہے اور وہ ایسا نور ہے جس کے آگے ہر نور ہیٹھ ہے کہ اگر یہ سورج جیسے نور کو بھی لے آئیں چاند جیسے نور کو بھی لے آئیں تو نور نبوت کے آگے یہ مان پڑ جائیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے مو سے بجھا دیں حالانکہ اللہ تعالیٰ بدون اس کے کہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے یہ مانے یا نہ مانے ان کے ماننے یا نہ ماننے پر تو اسلام کا نور ڈیپینڈنٹ نہیں ہے نور ایمان اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے تم چاہو تو اس نور سے اپنے سینوں کو مزین کر لو نہ چاہو تو نف یہ بات بھی ہو گئی اس کے بعد قریش نے اس بات کا اندازہ لگایا اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو انہوں نے ایک اور معاملہ کیا ایک لڑکا تھا عمارہ یہ ولید ابن مغیرہ کا بیٹا تھا عمارہ ابن ولید ابن مغیرہ بڑا جریح طاقتور بڑا خوبصورت تو اسے لے کر وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ یہ عمارہ ابن ولید ابن مغیرہ ہے آپ کو یاد ہے حضرت خالد خالد ابن ولید یہ بھائی تھا حضرت خالد کا خالد ابن ولید ابن مغیرہ یہ عمارہ ابن ولید ابن مغیرہ یہ قرائش کا بڑا بہدر بڑا طاقتور بڑا حسین نوجوان تھا تو کہا کہ یا ابا طالب آپ ایسا کریں کہ اس عمارہ کو لے کر اپنا بیچہ بنا لیں متبنی کر لیں اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو حمالے حوالے کر دیں تو ایک بندہ ہم نے آپ کو دیا اور وہ بھی ایسا کہ بڑا شجاع بڑا جریح بڑا طاقتور ساتھ بڑا حسین و جمیل اور پھر بنو مخزوم سے تعلق رکھتا ہے عالی خاندان کا عالی نصب کا لڑکا ہے عدل بدل کر لیتے ہیں تاکہ آباؤ اجداد کے دین کے خلاف جو معاملات چل رہے ہیں قوم میں پھوٹ ڈالی جا رہی ہے ہماری عقلوں میں عیب ڈھونے جا رہے ہیں یہ معاملہ قتم ہو آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں ہم سے عمارہ لے لیں پھر ہم آپ کے بیٹے اب بھتیجے کو قتل کر دیں انسان کے بدلے ہم نے انسان دے دیا حضرت ابو طالب نے جب قریش کی یہ بےہودہ قسم کی تجویج سنی تو آپ شدید غصہ آپ نے کہا خدا کی قسم تم لوگ مجھ سے بہت برا سودا کرنے آئے ہو تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے بائی کے بیٹے کو تمہیں دے دوں اور یہ غیر کا بچہ لے کے پال لوں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا قریش پاگل تو نہیں ہو گئے ہو غیر کا بچہ میں پالوں اپنا بچہ تمہیں دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا اور حضرت ابو طالب نے ان سے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اٹھنی اپنے بچے کو چھوڑ کر تسی دوسرے بچے کی آرزو مند ہو سکتی ہے جب آپ کا یہ جواب سنا دعا پر قریش کا ایک سردار بیٹھا تھا متعم ابن عدی اس نے کہا ابو طالب خدا کی قسم تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے اور جو بات تمہیں ناپسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے کوشش کر اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد تم ان کو یا اور پیشکش قبول حضرت ابو طالب نے اس کی جب بات سنینا متعم ابن عدی کی کہ ایک بےہودہ بات کو یہ ڈیفینڈ کر رہا ہے تو کہا واللہ خدا کی قسم انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا بلکہ تم سب نے مل کر مجھے رسوا کرنے اور میرے خلاف گٹ جوڑ کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے اس لیے اب جو تمہارے دن میں آئے کر لو نہ تمہارے ساتھ کو یہ معاملہ کرے کہ اپنے لڑکے کو دے دو غیر کا لڑکا لے کے پال لو تم خود تو نہ کرو اور میرے پاس تجویز لے کے آئے اور کہتے ہو کہ بڑا انصاف کا فیصلہ کیا ہے کچھ ہوش کے نہ کھن لو خدا کی قسم یہ انصاف نہیں ہے یہ تو رسوائی ہے یہ تو جگہ سائی ہے زمانے والے بھی کوئی کسی کو بتا ہوگے تو یہ کہے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اپنا دے دیا غیر کا پال رہے ہو اور بعد میں پتائے کیا ہوا یہ جو بچہ لے آئے یہ جو لڑکا لے آئے تھے نا امارہ ابن ولید ابن مغیرہ یہ حالت کفر ہی میں حفش کی سرزمین میں مرا اس پر کسی نے جادو کر دیا تھا سنا متعم ابن عدی یہ بھی حالت کفر ہی میں مرا غرض جب حضرت ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکچ بھی چھکرا دی تو اب معاملہ بہت سنگین ہوا ادھر جب ابو طالب نے قریش کی ارادے دیکھے تو انہوں نے بنی حاشم کو اور بنی عبد المطلب کو بلایا اور ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے اور آپ کی طرف سے قریش کی مدافعت کرنے کی درخواست کی اس پر سب راضی ہوئے سوائے بدبخت ابو لہب آپ کا چاچا تھا لیکن راضی نہ ہوا اس کی کمپنی جو تھی نا ابو جہل ادبا اتیبا اس طائب کی لوگوں کے ساتھ عبی ابن کعب اسی طرح اور بہت سارے لوگ عبی ابن خلف عمید ابن خلف اسی طرح کے جو لوگ تھے اس کے جو دوست تھے اس طائب کے لوگوں کے اندر وہ رہتا ندر ابن حارس اسی طرح کے لوگ تھے اسی طرح کی کمپنی میں تو وہ راضی نہ ہوا اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں مدافعات کروں گا لیکن سارا بنی حاشم اور سارا بنی عبد المطلب اس پر راضی ہو گیا کیا آپ نے اپنے والد کے بھی سارے خاندان کو بلائیا نہیں اپنے بھائیوں کو ان کی اولادوں کو بھی بلائیا اور اپنے دادا کے جو اور بچے تھے اپنے چچاؤں ان کی اولادوں کو بھی بلائیا تو اس لیے میں بنی حاشم اور بنی عبد المطلب دونوں کا ذکر کر رہا ہوں تو اب یہ تنہا وہ تھا جو حضور پر ظلم اور سختی کرنے کے لیے ابو لہب بدبخت آواز اٹھاتا تھا اسی طرح جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے یہ ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب پیش پیش رہتا تھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو تکلیفیں پہنچانے کے سلسلے میں بھی یہ قریش یہ شخص جو ہے ابو لہب یہ قریش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا کہ ہاں تکلیف دو میں دیتا ہوں بہرحال قریش کا یہ معاملہ چلتا رہا یا میں روکتا ہوں ایک چھوٹی سی بات آگے کرتا چلوں تاکہ یہ مغالطے پر میں نے پہلے بھی بات کی بعض لوگ مغالطا ابو جہل اور ابو لہب میں کنفیوز ہو جاتے ہیں حضور کا جو چاچا ہے جس کا ذکر قرآن میں تبت یدہ ابی لہبیوں وطب میں آتا ہے ابو لہب وہ عبد المطلب کے بیٹا ہے اور وہ حضور کا چاچا ہے ابو لہب ابو جہل جو ہے وہ حضور کا چاچا نہیں ہے ابو جہل کا تعلق بنو مخزوم سے ہے بنی عبد مناف سے نہیں ہے تو اسی لئے وہ الگ آدمی ہے لیکن ہیں سب قریشی کی شاخیں these are all branches of قریش قریش ایک بڑا قبیلہ ہے اور اس کے چھوٹی چھوٹی شاخیں ان چھوٹی چھوٹی شاخوں کے پھر آگے نام ہیں کوئی بنو سام ہے کوئی بنو عادی ہے کوئی بنو تیم ہے کوئی بنو حاشم ہے کوئی بنو امیہ ہے کوئی بنو مخزوم ہے کئی شاخیں ہیں تو بہرحال اس لئے میں نے اس کو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے جمع کرنے کی کوشتی ہے تاکہ موجودہ حالات کے پیش نظر آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکی دور پہ ان بدپرستوں نے کیا کیا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کریں اور عملی محبت کریں یہ صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیئی ساتھ قدری